طلبہ کی جبری گمشدگی نامنصور نامنصور سویل بلوچ کو واضیہ کرو واضیہ کرو وصی اللہ بلوچ کو واضیہ کرو واضیہ کرو جنگ رہے گی جنگ رہے گی حق کو جنگ کا حق کو اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں اگر آپ نے تعلیمی انسٹیٹیوٹ کیوں یہاں پہ دہشت گرد کا انسٹیٹیوٹ بنا دیا ہے تو پھر ہم نے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب یہ بچے کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ دو چیزوں کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہیں ایک تو ہمارے بچوں کو لا پتہ نہ کیا جائے دوسرا ایف سی کا جو چیک پوسٹ یہاں پہ بنائے ہیں ان کو آپ یہاں سے دور کر دیں تو ان کی یہ دو باتیں ہیں یہ دو باتیں اتنی بڑی باتیں نہیں ہیں بچے اٹھائیں ہیں تو آپ ان کو فوراں لے آئیں اور ایف سی کی چیک پوسٹ کو ختم کر دیں بس دھرنا ختم ہو جائے گا لوگ ختم ہو جائیں گے ابھی تو پرامن دھرنا ہے آپ دھریں اس دن سے کہ جب یہ پرامن دھرنا کوئی اور صورت اختیار کر لے گا تو ہمیں اسام کو مارنا ہے جو ایک ناک کی صورت میں ایک اجدہا کی صورت میں روز بچوں کو نگل رہا ہے بچوں کو کھا رہا ہے انسٹیٹوٹ سے نکال کے تعلیمی اداروں سے نکال کے جب تک ہم اجدہا کو نہیں ماریں گے یہ سلسلہ ایسی جاری رہے گا لیکن اس میں سب سے اچھی بات جو میں نے دیکھی ہے یہاں پہ مختلف تنظیموں کے لوگ سب اس میں شامل ہیں چھے تنظیموں کے لوگ اس میں شامل ہیں جن کی سوچ اور فکر یہی ہے کہ یہ جو ایک معاملہ ہوا ہے اس کو فوری طور پہ ختم کیا جائے اور بچوں کو بازیاب کیا جائے وہ تو کوئی بھی چاہے وہ ادارہ ہو چاہے وہ پارلیمنٹ ہو وہ یہ نہیں چاہے گا کہ ایک جمہوری طریقے سے کیونکہ دیکھیں پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ جمہوری نہیں ہیں جب جمہوری سوچ رکھنے والے لوگ پارلیمنٹ کے اندر آکے بیٹھیں گے تو وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ ہمارے بچے اس طرح یہاں پہ سرد دنوں میں راتوں میں یہاں پہ بیٹھ کے دھرنا دیں اور کس وجہ سے کہ یہاں کے ان کے بچے لا پتہ ہو رہے ہیں تو یہ تو دیکھیں نا ہم ان کو ترقی آفتہ ملک بھی نہیں کہہ سکتے ہیں ترقی پذیر ملک بھی نہیں کہہ سکتے ہیں انتہائی بیک ورڈ علاقے وہ ہوتے ہیں انتہائی بیک ورڈ ملک وہ ہوتے ہیں جہاں پہ بچے تعلیم کے لیے آج باہر دھرنا دیئے ہوئے بیٹھے ہیں کہ ہمارے بچے غائب ہیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جمہوری اقدام نہیں ہے جمہوریت وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ اس قسم کے دھرنے ہی نہیں ہوتے ہیں بچے غائب ہی نہیں ہوتے ہیں تعلیم اہداروں سے بچوں کو اٹھایا ہی نہیں جاتا ہے ملک بلک